ہاتھ رس میں بھگدر پر اکھلیس یادو نے بیان دیا ہے کہ لاپروہی کی ذمہ دار سرکار ہے یہ کہا ہے اکھلیس یادو نے حادثے کے لئے یوپی سرکار ذمہ دار پرشاسن کی جانکاری میں تھا یہ کہا ہے اکھلیس یادو نے پریابت انتظام کیوں نہیں کیے گئے اسپطالوں میں کوئی بیوستہ نہیں ہے یہ کہا اکھلیس یادو نے تو اکھلیس یادو نے سرکار کو دوشی ٹھارایا ہے اس پورے حادثے کے لئے سا ہوا ہے پوری سرکار کی لاپروائی ہے پرشاسن کی لاپروائی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اترپردیس کی سرکار اور پرشاسن کے لوگ نہ جانتے ہوں یہ باتیں کہ جب کبھی بھی اس طرح کے کارکم ہوتے ہیں بڑی سنکھاں میں لوگ آ کر کے شامل ہوتے ہیں جو جانکاری سرکار کے پاس تھی اس کے بابیود بھی سرکار کو جو انتظام کرنا چاہیے تھا وہ انتظام نہیں کیا ہے اس لاپروائی کی وجہ سے جو جانے گئی ہیں اس کی ذمہ دار سرکار ہے نہ اکسیجن ملی نہ دبائی ملی نہ ایمولینز ملی اور نہ کوئی انتظام کیا اس کے ذمہ دار اگر کوئی ہے تو بھاجتی ہے جنتہ پارٹی کی سرکار ذمہ دار ہے جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے دنیا میں وش گروہ بن گئے ہیں دنیا میں ہم پانچ بھی ارث ورستہ بن گئے ہیں ہم تیسری ارث ورستہ بننے جا رہے ہیں ارث ورستہ کا معنی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایمرجنسی میں لوگوں کا علاج نہیں کرا پاؤگے کسی طرح کی ایمرجنسی آ جائے تو اس میں آپ لوگوں کی کوئی صبح نہیں دے پاؤگے آپ اسپتال میں لے جائیں گے تو خالی اسپتال ہوں گی نہ دبائی ہوگی نہ انتظام ہوگا اور نہ اکسیجن ہوگا تو یہ کیسی ارث ورستہ ہے جو آپ کہاں پہنچانا چاہتے ہو یہ سب ان کی باتیں جھوٹی ہیں ذمہ دار اگر کوئی ہے تو اتفادیس کی سکاہ ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی جان گئی ہے اور اس کے ساتھ اس بولیٹن میں فیلحال اتنا ہی دیکھتے رہیے زی بیہار جھار کھڑ